پہلے ڈرگس لینے کا الزام پھر بیوی کا آڈیو وائرل عمران خان پر برپا مسیبت کا دو گناہ کہل نمسکار جن ستہ میں آپ کا سواکت ہے پاکستان کے سب سے بڑے پراند پنجاب کے ہوم منشٹر اتا ترار نے پوروپردھان منطری عمران خان پر بہت گمبیر آروپ لگائے ہیں ترار نے کہا کہ عمران خان شروع سے ڈرگ ایڈکٹ رہے ہیں سرکار جانتی ہے کہ ان کے آلی شان گھر بنی گالا تک ڈرگس کون پہنچاتا ہے چیرس اور کوکین کے بینا تو عمران دو گھنٹے بھی نہیں رہ سکتے لاہور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اتا نے کہا کہ ڈرگس لینے کے آروپ میں ہم عمران کو کسی بھی وقت گرفتار کر سکتے ہیں لیکن یہ کرنا نہیں چاہتے وہ جیل میں بینا نشاہ کیسے رہ پائیں گے ہمیں پتا ہے کہ سیکنوں ایکڑ میں پھیلے ان کے آلی شان گھر بنی گالا تک ڈرگس کون پہنچاتا ہے ہم ان کی لت کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتے چرس وہ تب سے استعمال کر رہے ہیں جب وہ کرکیٹر تھے عمران جیل اس لیے نہیں جانا چاہتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم انہیں جیل میں کوکن نہیں دیں گے فیلحال تو ہم ان کے اربوں روپے کے کرپشن کی جانچ کر رہے ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے جب عمران خان پر ڈرگ ایڈٹ ہونے کا آروپ لگا ہو دوہزار بیس میں عمران کے قریبی دوست اور پاکستان کے پورو تیز گینباز سرفراز نواز نے کھلے عام ٹی وی پر یہی آروپ لگائے تھے بعد میں عمران کی دوسری طلاق شدہ پتنی رحم نے بھی خان کو نشے کا عادی بتایا تھا دوہزار بیس میں سرفراز نے ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ انیس سو ستاسی میں عمران اچھی بالنگ نہیں کر پا رہے تھے ایک دن عمران، سلیم ملک، محسن خان اور عبدالقادر میرے گھر آئے عمران نے وہاں کوکن لی وہ بہت پہلے سے ڈرگس لیتا آیا ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی عمران کی دوسری پتنی رحم نے اپنی کتاب میں عمران کو صاف طور پر ڈرگ ایڈکٹ اور سملینگک بتایا تھا خاص بات یہ ہے کہ رحم کا تو عمران کچھ نہیں بگاڑ پائے لیکن ٹی وی شو میں رحم کی کتاب کا ذکر کرنے والے پترکاروں کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی تھی بیوی کا آڈیو وائرل ادھر عمران خان کے پتنی بشرا بیوی کا ایک آڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پرمک سے اپنے ویرودھیوں پر دیش دروہ کا آروپ لگانے کی بات کہتی سنائی دے رہی ہیں یہ جیسے علیم خان ہے ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آکے میرے خان سب کے حوالے سے بولیں گے ٹھیک ہے انہوں نے آگی اس سے بھی زیادہ گھنڈ ڈالنا ہے وہ جو میری ساتھ بچی ہے فراوس کے اچھا ٹھیک ہے اس کا گھنڈ ڈالنا ہے لوگوں کی گوائی بھی دیں گے آپ نے اس کا کوئی ایشو نہیں بنانا ہے ان سب کو لنٹ کر دینا ہے غبداری کے ساتھ پاکستان کے ستہ سے عمران خان کے ہٹنے کے پاس سے لے کر اب تک آئے دن ستہ پکش پورو پی ایم کو لے کر کسی نہ کسی طرح کا خلاصہ کرتا آیا ہے مگر حیرانی کے بات یہ ہے کہ اب تک ان کی گرفتاری جیسی کوئی بات سامنے نہیں آئی ہے آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے اور دیش ویدیش کے خطوں کے لیے بنی رہیے جن ستہ کے ساتھ نمسکار موسیقی